اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل لرنگلیش ویت نازش ایم بیٹر نازش علی آج کی ہماری ویڈیو ہے سمری ان اردو آف دی نوول ہارٹ آف ڈاکنیس ایٹیس ای موڈرن نوول ریٹن بائی جوزف کانڈرد جوزف کانڈرد نے جو یہ نوول لکھا ہے یہ اس کی آٹو بائیو گرافیکل اس کا نوول ہے کیونکہ اس نے جو ہے نا وہ ایک اپنی زندگی میں ایک جو تھا نا دریائے کانگو کانگو ریور ہے اس کا سفر کیا تھا جہاز کے کپتان کے طور پہ اٹھارہ سو نوے میں اس نے سفر کیا تھا اور بعد میں جو تھا نا اس نے وہاں پہ جو جو چیزیں دیکھی تھی جو جو ابزرویشن کیے تھے جو جو ایکسپیرنسیز اس کو کرنے کو وہاں پہ ملے تھے نا اس نے ان سب کو جو تھا ایک نوول کی فارم میں لکھ دیا تھا اس کا نوول کا نام رکھ دیا تھا ہارٹ آف ڈاکنیس تو ایک کیا ہے کہ اس میں جو ہے اس نے اپنے ساری جو اپنے پرسنل ایکسپیرنس اس نے وہاں پہ فیس کیے تھے نا وہ ان کو کیا کیا تھا اس کے پاس ایک ڈائری تھی اس میں ان کے بارے میں وہ نوٹ ڈاؤن کرتا گیا تھا سارے ایوینٹ ساری چیزیں چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ سے لے کے بڑے سے بڑے پوائنٹ تک ہر چیز اس نے ایک ڈائری میں جو تھی نا وہ ڈیٹیل سے نوٹ ڈاؤن کر لی تھی اور بعد میں اس نے وہ ساری چیزیں اپنے نوول کو لکھنے میں یوز کی تھی کیا ہے کہ اس نوول میں جو نا کانڈرڈ نے نا اس طرح سے ڈائریکٹلی اپنی بات نہیں کی بزاتے خود جو ہے نا اس نے خود واقعات کو نہیں بتایا بلکہ اس نے کیا کیا ہے ایک نا فرضی جو کریکٹر لیا ہے جو کہ ریال میں نہیں ہے حالانکہ سٹوری تو وہ اپنی بیان کر رہے نا کہ وہ خود سفر پہ گیا تھا تو وہاں کی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے لیکن اس نے ایک فرضی کریکٹر لیا ہے جس کا نام اس نے رکھا ہے مارلو اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ساری سٹوری کو جو ہے بیان کرتے ہیں تو کیا ہے کہ اس نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے یہ نوول کیوں لکھا ہے اس نے وہ کیوں کہ لوگوں جو وہاں پہ وائٹ پیپل تھے نا گورے جو تھے ان کی مقاری کو ان کی ہائپوکریسی کو ان کے امپیریلزم کو ان کے انجسٹس کو یہ ساری چیزوں کو جو تھا نا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کیایا تھا اور بہت جو تھا نا اسے افسوس تھا وہاں کے جو بلیک پیپل کے ساتھ وہاں پہ سلوک کیا جاتا تھا کس طرح ان کے جدنی ان کو رائٹس نہیں تھے مل رہے ان کو جو تھا غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا یہ ساری چیزیں جو تھیں نا اس کو بہت زیادہ اس نے ہرٹ کیا تھا انہوں نے اس لئے اس نے ان کو سب کو اپنے ناول میں ڈسکس کیا ہے اب جو ناول کی کہانی جو بیان کرنے والا مرکزی کردار جو ہے نا جو کریکٹر ہے جو پروٹاغنیسٹ ہے جس کا نام مارلو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نا کرڈز کے متعلق اور افریقہ کے جنگلات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کرڈز بھی ایک کریکٹر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کون ہیں اور وہ وہاں کے جو افریقہ کے جنگلات دیکھ کیا ہے وہاں کے جو ایکسپیرنس ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس نے کافی عرصہ جو تھا نا وہاں پہ بے روزگار رہا تھا تو پھر اس نے کہا کہ نا کیونک اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے کوئی نوکری کو کوئی جوب کو تلاش کر لیا جائے تو پھر اس کی ایک آنٹی ہوتی ہے جو اس کی جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے جنگہ وہ جہاز کے کیپٹن کی نا اس کو نوکری دلوا دیتی ہے اب جو ہے نا نوکری کا جب وہ اس کو مل جاتی ہے نا تو اس نے چوبیس گھنڈے کے اندر اندر اس کمپنی کی آفیس میں پہنچنا ہوتا ہے جب وہ اس کمپنی کی آفیس میں پہنچتا ہے نا جہاں پہ اس کی جوب لگتی ہے تو وہاں پہ دو لیڈیز کو دیکھتا ہے جو کہ سویٹر بھون رہی ہوتی ہیں پھر اس کا جو ہے میڈیکل جو وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں مار لو کے اور جب اس کے میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ہے نا اس سے پہلے نا وہاں سے نکلنے سے پہلے نا وہ اپنی ایک آنٹی سے جو ہے نا ملنے کے لیے جاتا ہے اس سے ایک فیئر ویل میٹنگ رکھے کے لیے جاتا ہے کہ جو اسے جو ہے نا اس کو کافی نصیت نہیں کرتی ہے اس کی آنٹی اس کو جو ہے گائیڈلائنز پروائیڈ کرتی ہے اور اسے جو ہے نا رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نا مجھے خط لکھتے رہنا اب کیا ہے کہ مار لو جو ہے نا وہ ایک فرانسی سی جہاز ہے وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اب تیس دن کا جو اس نے سفر کیا ہے نا تیس دن کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے دریا کے کنارے پہنچتا ہے اب جب اس دریا پہ پہنچتا ہے نا تو وہ بہت سی عجیب و غریب چیزیں اس کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں وہ کیا دیکھتا ہے کہ نا دلوانی چٹان پر واقعہ کمپنی کے نا جو کمپنی کا جو آوٹر سٹیشن ہے نا بھرونی سٹیشن ہے نا جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ریلوے ٹریک ہے اور ایک جو انجن ہے نا وہ الٹا ہوا ہے اور وہ الٹا ہوا جو ہے نا انجن ایسے معلوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی مردہ جانور کی جو نا لاش پڑی ہوئی ہے اور پھر وہ سے نا کچھ بلیک پیپل نظر آتے ہیں کے ساتھ ایک زنجیر میں بندے ہوئے ہیں تو وہ ایک جو نا وائٹ پیپل میں سے ایک نا گورا سپاہی ہے جو اس نے بندوق اٹھایا اور ان کو سارے جو بلیک پیپل ہیں نا جو کہ زنجیر میں بندے ہوئے ہیں انہوں نے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نا ہانگتا ہوا نا وہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جو تھا نا وائٹ پیپل جو تھے وہ بلیک پیپل کو اپنا سلیو بنا کے اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے پھر کیا ہوتا ہے کہ مارلو جو نا پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور کافی زیادہ جو نا اس کو ٹوٹے ہوئے پائپ نظر آتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو نا کچھ کالے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہے بلیک پیپل کو دیکھتا ہے جو کہ بھوگ سے پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں اب مارلو جو ہے نا اس نے کافی صاف سترے کبڑے پہنے ہوئے وہ ایک چیف اکاؤنٹ ہے کمپنی کا جہاں پہ اس کی جاب لگی ہے اس سے ملتا ہے اور وہ جو چیف اکاؤنٹ ہے نا اس کو مسٹر کرٹس کے متعلق بتاتا ہے اب مارلو کی وہاں پہ ایک ملاقات ہے کہ بیمار شخص سے ہوتی ہے جو کہ بلکل مرنے کے قریب ہے بلکل بڑے آنخری سانسے اس کی چل رہی ہے پھر نیکس ڈے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مارلو جو ہے اس سٹیشن سے نکلتا ہے اور پندرہ دن گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے دریاء پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گورہ آدمی ہوتا ہے جسے وسٹی سٹیشن پہ مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز جو ہے نا جس میں وہ آیا تھا وہ پانی میں ڈوب چکا ہے پھر اس جہاز کے متعلق جو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پانی کی تیہ سے نکالے اور مرمت کر کے اسے قابل سمال بنایا جائے مارلو جو ہے نا اس پہ کام شروع کر دیتا ہے کہ وہ جو جہاز جو نکالا ہے نا پانی سے اس کی مرمت وغیرہ کرتا ہے وہ دوبارہ سے قابل سمال بنانے میں لگ جاتا ہے اب جب وہ اس کے ورکنگ پہ لگا ہوتا ہے اس جہاز کو بنانے کی تو اس دوران پھر وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے اب مارلو جو نا دو آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ نا ہمیں اس بدقسمت حادثے سے نا فائدہ اٹھانا چاہیے اب یہ دو آدمی کون ہے ایک تو کمپنی کا مینجر ہے اور ایک نا وہاں پہ گورا ملازم ہے اب جو گورا ملازم ہے نا اس کو جو ہے انٹے بنانے کا کام سوپا گیا وہ وہاں کا جو ہے نا برک میکر ہے انٹے بنانے والا ہے لیکن کیا ہے کہ سٹیشن پہ کوئی بھی انٹ بنی ہوئی نظر نہیں آئی کہ اس کے ذریعے جو ہے نا ہمیں جوزف کانرٹ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بلیک پیپل جو ہیں جو گورے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے فرض سے بھاگتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کو جو ہیں لوگ پرفارم نہیں کرتے صحیح طرح سے سنسیر آنیس نہیں ہوتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ہوسٹی سٹیشن پہ جو ہے نا ہر مجود ہر کوئی کرپشن میں اور سازش میں مصروف ہے مطلب یعنی وہاں پہ جو ہے ایک جہاز کو ڈوبنے کا جو واقعہ ہوا ہے اب وہ دو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس جہاز جو ہے نا حادثے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے بھی یہ پچھلے دن فلڈ آیا تھا سلاب آیا تھا تو کیا تھا کہ وہ ان کی جو کیمپ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک دم سے مہنگے کر دیئے تھے اس طرح کہ کوئی بھی چیز آتی ہے وہ کرونا آیا تھا تو ماسک وغیرہ سینٹائزر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک دم مہنگے ہو گئے تھے مطلب یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو برے حالات میں ساتھ دینے کی بجائے وہاں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں پھر کیا ہے کہ چند دن بعد مارلو اپنی جہاز کے ساتھ کمپنی کے اندرونی سٹیشن جو اندرونی سٹیشن ہوتا ہے پہلے تو وہ برونی سٹیشن پہ تھا نا آؤٹر سٹیشن پہ اب وہ اندر سٹیشن کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور مینجر بھی ہوتے ہیں اب مارلو جو ہے نا جب اندر سٹیشن پہ پہنٹ تو اس کا وہ کہتا ہے کہ میں مسٹر کرڈ سے ملنا چاہتا ہوں مارلو جو ہے نا بھی مسٹر کرڈ کے سٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن مینجر اسے نا اگلی صبح تک کا انتظار کرنے کو کہتا ہے اور اگلی صبح کیا ہوتا ہے کہ دھند کے باوجود حالا کتنی دھند ہوتے ہیں پھر بھی وہ روانہ ہو جاتے ہیں تقریبا جب وہ ڈیڑھ میل کا سفر طے کرتے ہیں نا تو وہاں پہ وہاں کے جو مقامی بشندے ہوتے ہیں وہ ان پہ تیروں کی باری شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کا ایک جو ساتھی ہوتا ہے نا ایک آدمی ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے جو نا مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں پھر جو نا مارلو اپنی بہادری کا ثبوت دیتا ہے اور وہ جہاز کے سٹیمر سے نا ایک زوردار سیٹی کی آواز بجاتا ہے جس کی وجہ سے نا جتنے بھی حملہ آور ہوتے ہیں نا وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اب تمام طرح مشکلات اس کا سامنا کرنے کے بعد جو نا مارلو اندرونی سٹیشن پہ پہنچ کرنا مسٹر کرڈز سے ملاقات کرتا ہے اب مسٹر کرڈز کون ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے ہمارے ناول کا کہ جو انگلینڈز کا اقتلیم یافتہ شخص ہے اور وہ اس کی جو ماں ہے نا وہ انگریز ہے اور اس کا باپ جو ہے نا فرانسیسی ہے اور اسے جو تھا نا افریقہ میں کمپنی کے لیے نا ہاتھی کے دان جوتے ہیں نا آئیوری ہوتے ہیں وہ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اسے یہ کہہ کہ بھیجا گیا تھا کہ تم نے جو افریقہ کے جو مقامی بشندے ہیں وہاں کے جو رسم و رواج ہیں وہاں چیز کو ختم کر کے آنا اور اس کی ریپورٹ جو ہے نا اپنی کنٹری کو دینی ہے لیکن وہ اس نے کیا کیا کہ جب وہ وہاں پہ آیا تو وہاں آکے اس وہ اپنے رسم و رواج بھول گیا اپنے کسٹمز کو اپنے تریڈیشنز کو بھول کے اس نے وہیں کے جو کسٹمز اور تریڈیشن تھے نا ان کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ بلکل جو تھا نا اس کلچر کا حصہ بن گیا اب وہ مقامی بشندے جو وہاں کے تھے نا ان کا دیوتا بن چکا تھا اور وہ جگہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ لوگوں کے درمیان اس نے اتنا عالی مقام حاصل کر دیا تھا لوگ اس کو بڑا مانتے تھے تو وہ جو تھا نا وہاں سے جانا نہیں تھا چاہتا ہے اسی دوران جو ہے نا وہ جو مسٹر کرز ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور بلکل موت کے قریب ہوتا ہے اور مارلو جو ہوتا ہے نا اس کو پھر ایک ذمہ داری سوم پی جاتی ہے کہ تم نے مسٹر کرز کو نا فریقہ واپس لے کی آنے اب کمپنی کا جو مینیجر ہے نا مارلو کو مسٹر کرز کے حلاف کافی بھکاتا ہے کافی بڑھگاتا ہے لیکن مارلو جو ہوتا ہے نا مسٹر کرز کے مطالق اس کے دل میں جو نا ایک جگہ ہوتی ہے وہ اس کو بارے میں نا بڑا سنسیر ہوتا ہے اس کے لئے ہمدردی رکھتا ہے اور اسی دوران جو ہے نا مسٹر کرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مارلو جو ہے نا اس نے کچھ معاملات حل کرنے ہوتے ہیں جس کے لئے وہ واپس جو ہے نا برسلز جو ہے جگہ وہاں پہ لوڑ جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے ایک دن کمپنی کا جو آفیسر ہے نا مارلو سے کچھ سوالات پوچھتا ہے اور معلومات کے لئے آتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس پر جو آفیسر ہوتا ہے نا قانونی کاروائی کرنے والا وہ اس کو دھمکی دے کے چلا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیئے تو یہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اب پھر کیا ہوتا ہے کہ دو دن کے بعد نا مسٹر کرز سے متعلق آخری لمحات کی جو معلومات لینے کے لئے مارلو کی محبوبہ آتی ہے ایک محبوبہ ہے اس کی جو سب مارلو کی زندگی میں اس سے محبوبت کرتی ہوتی ہے لیکن اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں اس کی شادی کے لئے اگری نہیں ہوئے ہوتے مسٹر کرز کی جو تھی نا اس لڑکی کے ساتھ مانگنی ہوئی تھی لیکن لڑکی کے گھر والوں نے جو تھانے رشتہ قبول نہیں تھا گیا مسٹر کرز بھی افریقہ جا کر پھر واپس نہیں تھا آیا لیکن وہ اس لڑکی کے دل میں جو مسٹر کرز کے لئے محبت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی وہ اس کو یاد کرتی تھی اور اس کے لئے بہت زیادہ بیتاب رہتی تھی بے چین رہتی تھی اور اس کو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ پتہ نہیں جو مسٹر کرز ہے وہ اسے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن جو کرز ہوتا ہے وہ تو بالکل سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے اپنے پرانے کلچرز کو اپنے لوگوں کو اپنے رشتوں کو اور وہاں جا کے وہاں کے لوگوں کا وہاں کے کلچر کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ گناہ کا اور وحشت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو لڑکی جب بار بار مارلو سے یہ بات پوچھتی ہے کہ کیا مسٹر کرٹس جو تھے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو پھر مسٹر جو مارلو ہوتا ہے نا وہ اس کا دل رکھنے کے لیے جو اپنے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ ہاں مسٹر کرٹس بھی تم سے محبت کرتے تھے بلکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو اس کے ان کے لبوں پہ جو آخری نام تھا نا وہ تمہارا تھا تو جس کی وجہ سے اس لڑکی کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے کہ مسٹر کرٹس جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو گیا میں ان سے محبت کرتی تھی وہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور ہماری لف سٹوری جو ہے وہ ایک انکمپلیٹ رہ گئی ہے تو اسی طرح سے ناول کا انڈ ہو جاتا ہے یہ ہوپس ہو کہ آپ کو سٹوری کے اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیوز میں میں اس کے قویسٹنز کو بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ